نمسکر دوستو سواگت ہیں آپ کا ٹی سی ٹیلی چینل میں دوستو جیسے کہ ہمارے پاس اس سمیں دونوں مسین ہائی ہے ایک یہ مینی مسین ہے اور دوسری ہے یہ بڑی والی مطلب اس سے بڑی جو ہے ہاتھ والی یہ بھی گھر میں ہاتھ سے ہی اجھ کر سکتے ہیں اس کو بھی مطلب ایسے ہی رکھے کسی بر چیز پر رکھے آپ چلا سکتے ہیں تو اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ ان دونوں مسین میں مطلب کیا خاصیت ہے اور کون سی مسین آپ کو لینا چاہیے کیونکہ پرائیس میں بھی بہت زیادہ انتر ہے یہ والی مسین ہے یہ ملتی ہے ہم کو پندرہ سو روپے کی چودہ سو روپے کی اسے مل جاتی ہے یہ والی مسین ساڑھے تین ہزار سے لے کے پانچ ہزار تک کی مل جاتی ہے مطلب یوچ کرنے کے لیے آسانی سے تو اب اس کے بارے ان دونوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کا من ہوتا ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ والی ہم کو لینا ہے یہ اچھی چل رہی ہے یا پھر ہم کو یہ والی لینا ہے تو بہت سے لوگ یہ کنفیوجن میں رہتے ہیں کیونکہ کبھی نہ کبھی آپ نے یہ والی بھی مسین دیکھی ہوگی اور آپ کو لگا ہوگا یہ تو بیشٹ ہے مسین اور الیکٹرانک بھی ہے اور سستی بھی ہے تو کہ یہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے تو آج ہم سچائی بتائیں گے اور یہ والی جو مسین ہے اس کی بھی دونوں کو کمپیر کر کے آپ کو بتائیں گے ڈیسائیڈ کرائیں گے کہ کون سے آپ کے لیے بیشٹ رہے گی اور پرائیس کا بھی بہت زیادہ انتر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو کچھ دن بیکگراؤنڈ آپ کو چینج ملے گا بیکگراؤنڈ بہت اچھا آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس لیے ہم نیچے روم میں اس بیڈیو کو بنا رہے ہیں تو دوستو اب ان دونوں کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں یہ والی جو مسین ہے یہ والی اور یہ والی ہے نا یہ دونوں مسینیں ہمارے پاس رکھی ہیں اور اس کے جو بیڈیو ہیں کافی سارے بہت لوگوں نے کمنٹ کرے تھو تو اس کو بہت جلدی بیڈیو بناوں گا اس کے دھاگے بغیرہ میں دکت ہوتی ہے لوگوں کو چلانے میں تو اب یہ بات کر لیتا ہے ان دونوں میں اسے لینا دیکھیں پرائیس یہ جو مینی مسین ہے یہ ہے چودہ سو روپے کے ہم کو ملی ہے اس سٹینڈ کے ساتھ میں اس کا جو پڑلا ہے یہ اس کے ساتھ میں اور یہ والی مسین ہے یہ ہم لائے تھے تین ہزار روپے کی یہ لائے تھے بردر کی ہے اور اس میں جو ہے دھائی سو روپے کا الگ سے ہم نے یہ لیا تھا اس کا جو رکھنے والا سٹینڈ ہے وہ بوکس جس کو بولتے ہیں تو آپ کو لگ بک تین ہزار روپے کی مسین پڑا گئی تھی اب بات کر لیتا ہے ان دونوں کی ان میں اسے کاؤں سے بیشت ہے آپ کے لئے تو دیکھیں یہ والی جو مسین ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے چھوٹی ہاتھ والی جو ہاں سے چلاتے ہیں اسے گھوماتے ہیں وہ جو ہے آپ لائٹ سے موٹر سے چھوٹا موٹر ہوتا ہے اس سے بھی آپ چلا سکتے ہیں اور اس کو آپ لائٹ سے تو چلا سکتے ہیں اور اس کو آپ ہاں سے بھی چلا سکتے ہیں دونوں طریقے سے آپ اس کو چلا سکتے ہیں مسین کو اب بات کر لیتے ہیں اس والی کی جو منی مسین ہے یہ مسین جو ہے سرپ اور سرپ لائٹ سے چلے گی لائٹ سے چلے گی یا پھر آپ سیلیں ڈالیں اس میں سیل سے چلے گی پر آپ کا خرچہ بہت ہو جائے گا سیلیں کیونکہ اس میں چار پڑتی ہیں بڑی بڑی لیکن جو چالیس روپے کی سیلیں ہیں وہ بہت ہی کم ٹائم میں آپ کی خرچ ہو جائیں گی تو یا تو اس کو لائٹ سے چلائیں یا تو بند کر کے رکھ دیں تو اس طریقے سے مطلب لائٹ خلقل لائٹ سے چلائیں تو آپ کو fulfilled نہیں لائٹ سے چلتی ہے اب بات کر لیتے ہیں سپیڈ کی تی بات کر لیتے ہیں اس کی سپیڈ کافی زیادہ ہے اس سے یہ جو میری مسین ہے اس کی سپیڈ نی جیادہ کم ہے بہت زیادہ کم ہے لائٹ سے بھی تو کافی اس کی سپیڈ کم ہے مطلب on جو ہے کوئی ایس بنامیں گے تو آپ کو بہت زیادہ پروبلم ہوگی دوسری چیز بات کر لیتا ہے یہ آپ کسی بھی موٹے ہور بھی کپڑے پر잖아요 پر ہر کپڑا bandeage چل سکتے ہیں لیکن یہ جو مسین ہے یہ موٹے کپڑے پر نہیں چلتی ہے مطلب اگر آپ پینٹ کا سوچے پینٹ بنا لیں یا بیلٹ وغیرہ پینٹ کی اس پر بیلٹ پر یہ مسین چلا لیں تو بہت زیادہ دکت ہوگی موٹر میں اس میں اتنا زیادہ لوڈ نہیں اٹھانے کی طاقت ہے تو اس لیے یہ ہلکے فلکے کپڑے چلانے کے لیے ہی ہے دوسری چیز بات کر لیتے ہیں اس کی یہ جو چھوٹی مسین ہے ہاتھ والی اس میں آپ بوٹ لگا سکتے ہیں سنگل پیر ٹھیک ہے نا پی کو بالا بوٹ سے لگ سکتے ہیں پی کو والا candidate بوٹ پی کو کی اتنی فولڈ کر دے گی مہرین یہ لیکن جو ہے ایک میں نفس کو نہیں lijکی جیک بھالا سسٹم پودن میں ڈے جیجیں بھالا سسٹم ہوگی موجوہ ہوتی تو لیکن اس میں جو آئے ہیں بوٹ Sigma سارے لگا سکتے ہیں اس کی بود بات کریں یہ جو لگا ہوا بوٹ اس میں بھا ہی لگے گا او دوسرا کوئی بھالا ہوگا ہے میں اگر دور کر چکا ہوں اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں سوال یہ ہے آپ کو لینا کونس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھیں مان لیجیے آپ کو بجٹ کم ہو چودہ پندرہ سو روپے ہے اور آپ یہ والی جو مسین ہے منی مسین اس کو آپ لینے کی سوچتے ہیں تو جو ہے آپ رک جائیں تھوڑے دن تھوڑے دن رک جائیں کیونکہ آپ کو ایک ہی وال لینا ہے یہ والی مسین چھوٹی والی جو ہے یہ آپ پانچ سال تلقہ اگر ایک وال لے لیا آپ نے پانچ سال تلقہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں آسانی سے بینہ کسی پروبلم کے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کی مسین یہ والی خراب ہو جاتی ہے مالی جی تو آپ اس میں دکان پہ جا کے صحیح کروا کے اور پھر دوبارہ سے آپ اور زیادہ چلا سکتے ہیں پانچ سال جتنی بھی سال چائیں آپ اس کو چلا سکتے ہیں بہت لائف ہوتی ہے ان کی ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ پوری بوڈی لوہے کی ہوتی ہے اس لیے یہ والی مسین ہے اس کی کوئی لائف نہیں ہے آج خراب ہو جائے آپ کو فینکنا پڑ جائے گی ایسے سمجھ لیجے اندر ان کی کوئی مطلب جو ہے یہ صحیح نہیں کروا سکتے ہیں آپ کہیں آپ مارکٹ میں یہ چائنیج ہے اس لیے چھوٹی سی ہے نا اور پوری پلاسٹک کی بوڈی ہے اس میں لوڈ بغیرہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے تو دیکھیں اگر آپ کے پاس چودہ پندرہ سال روپے بجٹ ہے تو آپ رک جائیں تھوڑے دن مت لیں ابھی ایک دو مہینے بال لے لیں کیا ہے کہ مالی جی پندرہ سال روپے آپ کے پاس مالی جی بجٹ ہے ڈھیک نا تو رکھے آپ دو ہزار روپے اس میں اور ڈال کے پانچ تیس سو روپے کی آپ کو یہ والی جو مسین ہے یہ مل جائے گی اب دیکھیں اوہو سا بغیرہ کی آپ لیں گے سنگر کی لیں گے تو وہ پانچ ہزار کی پانچ تالیس سو روپے کی ملتی ہیں مسین ہے ٹھیک نا تو آپ جو ہے اتنی مہنگی مت لیں لوکل کمپنی جو ہوتی ہے اس کی بھی مسین ہے بہت ہی اچھی نکلتی ہیں تو آپ کیا کریں جو اس ٹیپس جیسے ہم نے یہ لی ہے یہ بھی بہت بڑیا مسین چلتی ہے تو اس ٹیپس سے آپ مسین لے لیں جادہ اوپر مت جائیں ہائپ ہے آپ کو ساڑھے تین ہزار سے سٹارٹنگ ہوتی ہیں ان والی مسینوں کی جو چھوٹی ہالی ہوتی ہیں ان کی مسینوں اور پانچ ہزار تک ہوتی ہیں تو ہاں سے چلانے والی تو آپ اس میں دو ہزار روپے اور ایکٹرہ ڈال کے آپ ہمیشہ کے لیے آپ کو لائٹ کی بھی نہیں جیرورت ہے چاہے تو آپ موٹر چھوٹا ایک آتا ہے امریلہ مسین کا موٹر ٹھیک ہے نا بڑا ایک آتا ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا تو یہ دیڑ سو بانٹ کا دھائی سو بانٹ کا ہوتا ہے اور وہ چھوٹا والا جو ہوتا ہے وہ دیڑ سو بانٹ کا ہوتا ہے وہ آپ اس میں لگا کر موٹر سے بھی چلا سکتے ہیں اور جب لائٹ چلی جائے تو آپ اس سے ہانس سے بھی چلا سکتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ اگر مالی جی ہاں سے اور اس سے نہیں چلانا ساتے ہیں تو آپ اس کا پاؤدان لے کے پاؤدان پہ بھی رکھ کے چلا سکتے ہیں تو کتنا زیادہ اس میں ہے اس میں انتر ہے تو میرا کہنے کا مطلب اس میں سے کونسی بیشت ہے آپ کو سمجھ ہی گئے ہوں گے باقی آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں جرور بتائیں تو یہ ویڈو دوستو اچھا لگا ہو ویڈو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ پہلی بارہ سپرائب کرویے لائک کنال پہ جرور کلک کریں ملتے ہیں نئے ویڈو کو ساتھ تب تک کے لیے نمسکار